اسلام علیکم دوستو ہم جہاں ویلیم شیکسپیر کا پلے اوثیلو دسکس کر رہے تھے اور یہ اس کی دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے ایکٹ وان سین وان ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم ایکٹ وان سین ٹو ڈسکس کریں گے چلیے تو شروع کرتے ہیں ایاغو اب اوثیلو کی رہائش گاہ پر آتا ہے اور اسے متنبیح کرتا ہے تمبیح کرتا ہے بتاتا ہے کہ برابنزیو اپنی بیٹی ڈیسٹی مونہ اور اوثیلو کی جو طلاق ہے وہ کروانے سے کبھی دریگ نہیں کرے گا اوثیلو اتنے میں کچھ آدمیوں کے گروہ کو آتے دیکھتا ہے ایاغو یہ سوچتا ہے کہ برابنزیو اور اس کے پیروکار آ گئے ہیں ایاغو اوثیلو کو گھر کے اندر رہنے کا مشورہ دیتا ہے اوثیلو اپنی طرف سے حملے کی تیاری مکمل کر لیتا ہے لیکن وہ پارٹی کیسیو اور افیسرز کی ہوتی ہے جو کہ وینشن کوٹ کی طرف سے آئی ہوتی ہے وہ اوثیلو کے لیے پیغام لاتے ہیں کہ اوثیلو کو وینشن کے ڈیوٹ کی طرف سے بحر روم میں واقع وینش جزیرے سے متعلق کسی معاملے کے لیے طلب کیا گیا ہے جیسے ہی کیسیو اور اس کے آدمی جانے لگتے ہیں تب ہی ایاغو ان کے سامنے اوثیلو کی شادی کا ذکر کرتا ہے مزید وہ کچھ اور کہتا برابینزیو اپنے آدمیوں اور روڈریگو کے ساتھ اوثیلو پر اپنی بیٹی کے اغواہ کا الزام لگانے آتا ہے وہ اپنے آدمیوں کو اوثیلو پر حملہ کرنے اور اس سے محکوم بنانے کا حکم دیتا ہے اوثیلو اور برابینزیو کے آدمیوں کے مابین جھگڑا لازمی معلوم ہوتا ہے لیکن اوثیلو بڑے پر امن اور مصند انداز میں دونوں فریقوں کو اپنی تلواریں اندر رکھنے کا کہہ کر جھگڑا روک دیتا ہے برابینزیو کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈیوک نے اوثیلو کو عدالت میں بلایا ہے تو وہ اپنا مقصد عدالت میں ڈیوک کے سامنے لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو دوستو یہاں جو ہے ایکٹ ون کا سین ٹو اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ایکٹ ون کا سین ٹری ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اقلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو دوستو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ